میں چاہوں گا کہ ہم اگر رمضان کے بارے میں آج پہلا روزہ ہے جو ہم افطار کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس کی فضیلت پر اگر کوئی بات ہو جائے تو ملانا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک بطور مہینہ اور روزہ بطور روزہ روزہ تو ایک دن کا ہوتا ہے اور رمضان پورے مہینے کا ہے ان دونوں کے فرضائل یہ ہیں کہ جس کسی کو انسان بننا ہوں جس کسی کو انسانیت سیکھنی ہوں جس کسی کو اخلاق سیکھنا ہو ہمدردی سیکھنی ہو مساوات سیکھنے ہو دوسرے کے ساتھ برابری سیکھنی ہو دوسرے کے غمخواری سیکھنی ہو تو وہ روزہ رکھ کے دکھا ہے یا وہ رمضان کا مہینہ جو ایک زمانی مدرسہ ہے ایک ہوتا ہے نا مکانی مدرسہ کے زمین کے اوپر گرانڈ کے اوپر ایک مدرسہ بنا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ زمان ایک خاص زمان ہے جو مدوسہ کے طور پر تربیتگاہ کے طور پر دانشگاہ کے طور پر وہ مقرر کیا گیا ہے اس لیے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزیں فرض کیے گئے ہیں لالکم تتقون تاکہ اس زمانی پیریڈ میں آپ تقویٰ اور تقویٰ بنیادی طور پر کیا ہے کہ گویا ایک کیمرہ ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے جیسے رونوں پر لکھا ہوتا ہے یا بعض جگہوں پر کہ کیمرے کے آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تقویٰ اصل یہ چیزیں ہیں تو رمضان اور روزہ جو ہے وہ اصل میں بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم اس میں وہ جو حضرت حدیث جبریل ہے تمام علماء اکرام تشریف فرما ہے حدیث جبریل میں کہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مل احسان کئی باتیں پوچھی مل ایمان مل اسلام کہ اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اللہ کے ایسی عبادت کریں گوہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں اور اگر یہ احساس نہ ہو یہ آپ کو یعنی فیل نہ ہو رہا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے اور یہ احسان ہی جس کے متعلق اللہ پاک نے فرما کہ جو ہمارے درمیان کوشش کریں گے سٹرگل کریں گے کہ ہمارے طرف پہنچنے کے ان کو راستے مل جائیں تو ہم ضرور ان کو اپنے طرف کی راستے بتائیں گے اور اللہ تعالیٰ یہ جو احسان والے جو اس طرح عبادت کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میں بزاعت خود ان کے ساتھ ہوں سبحان اللہ